بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے دکتیوں خیریت سے ہوں گے میرے دعائے کب جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں تو دیکھیں ہر انسان کے دو روپ ہوتے ہیں دو ڈبل فیس ہوتے ہیں آج کل ہر کسی کے اور ہر ایک انسان نے ایک لبادہ اڑا ہوتا ہے اور آج کل جو اس انسان نے لبادہ اڑا ہوتا ہے غربت کا آج وہ اتر گیا ہے کیونکہ بارشیں تو بہت زیادہ ہوئی ہیں لیکن گرمی کی وجہ سے شاید وہ لبادہ جو ہے نا وہ اتر گیا ہے تو میں کس کی بات کر رہی ہوں آپ لوگوں نے تھم نیل سے اندازہ لگا لیا ہوگا تو چلے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو میری چینل بھی نہیں آئے پھر اس چینل کو سبسکراب بھی کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں تو بات کر رہے ہیں میڈم ساجدہ کی جو یوڈیو کی آنر ہیں جنہوں نے وائٹی سٹوڈیو بھی بنائے ہوئے ہیں اور ایک اور وائٹی سٹوڈیو کی تیاری ہو رہی ہیں تو انہوں نے اپنی غربت کا لبادہ جو ہے نا وہ فیلحال گرمی کی وجہ سے نا وہ اتر دی ہے اب وہ اپنے خول سے باہر آ رہی ہیں اور خول سے باہر نکالے میں آپ بین بھائیوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہیں ان بین بھائیوں کا ہاتھ ہے جن بین بھائیوں نے اس کی ویڈیو بھی جہاں چاکے کمنٹس کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ظاہر کرو تو اس نے کچھ باتوں کو ہائٹ کر کے باقی باتوں کو اس نے پبلک کرنا شروع کر دیا مطلب کہ اس کی جو زندگی کی سب سے بیسٹ ویڈیو ہے وہ پبلک ہو رہی ہے آستہ آستہ سے اور آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کہ انشاءاللہ غریب کے ساتھ جو برا کرتا ہے اللہ پاک اس کے ساتھ خود برا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا مگا فاتح عمل ہے جو کسی کے ساتھ برا کرے گا اس کے ساتھ انشاءاللہ اسی دنیا میں برا بھی ہوگا اور یہی بات آج کل میں سائدہ گیر ہو رہی ہے کل اس کی ویڈیو میں نے دیکھی اچھا پہلے میں بات کرتی ہوں اس کی ویڈیو میں ہوتا کہہ روز آپ نے کبھی غور کی ہے بس وہی سبزیوں کی ہارویسٹنگ ہوتی ہے گاس کاٹنے کی ہوتی ہے زمینوں میں کھاہ دالنے کی ہوتی ہے بس یہی ہوتا ہے صبح صبح آ کے وہ ادھر آ جاتی ہیں اور بچے بچارے اس کی دیکھیں کل میں نے اس کی ویڈیو دیکھتی ہے پہلے میں اس کے بات کرتی ہوں اور اتیا آنٹی کے بھی یہ میں بتاتی چلتی ہوں چلتی ہوں ان کی بات ہے کیونکہ کافی ٹائم کے بعد آج اتیا آنٹی کی ویڈیو آئی اور اتیا آنٹی نے پہلے تو ان کے حاکمے ویڈیو نہیں تھی لیکن جب بین بھائیوں نے بولا ہے کہ آپ کو بھی کچھ مل گیا ہے اس وجہ سے آپ کا مو بند ہو گیا ہے لیکن شاید شاید اتیا آنٹی کو بھی انہوں نے وہ پروٹوکول نہیں ملا جو کسی دوسروں کو ملا جو اس کی چمچیوں کو مل رہا ہے کہ ان کے پینے وغیرہ ہو گئے اور تو کچھ بھی نہیں ملا صرف اور صرف پن ہو گئے ہیں پن تو ہر کسی اہرے گھرے کے بھی آ جاتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں ہماری ویڈیو میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فرس تھی ہمارے پن کر دو تو کتنے لوگوں کے تھے ہم نے بھی پینی کی ہے یہ کوئی اتنی زیادہ بات نہیں ہو گیا کہ ان کے گلے میں میڈل پڑ گیا اور وہ آج کل اچھل ناچ رہی ہیں کہ اتنے بڑے چینل نے ہماری جو ہے پرموشن کر دیا ہے انشاءاللہ آگے بھی نہیں ایسا ہوگا اور نہیں ہو سکتا ہے تو وہ بچہ رہی آج ویڈیو بنائی ہے اور اس نے پھر بولا ہے پھر وہ ہی بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ہنڈر پرسنٹ کہہ سکتے ہیں کہ فجر اس کی بیٹی نہیں ہے ہم نے تو یہ کہا تھا ان کی زبانی سن کے کہا تھا لیکن واقعی پتہ چل رہا ہے کہ فجر اس کی بیٹی نہیں ہے اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ انکاللہ یہ گئی تھی اپنے بکرے کے لیے گاس کٹنے کے لیے اور ساتھ اس کی فجر بھی تھی اور سبحان بھی تھا وہاں جب یہ گئی ہے تو سبحان کو باپ اپنے ساتھ لے گیا رکھ لیا لیکن فجر نیچے چلی گیا اور فجر گری بھی ہے اس کو اتنا نہیں تھا آسانس کہ میں جاؤں پیچھے بچی کو دیکھو کہ وہ نیچے سے نیر بہہ رہی ہے دریا بہہ رہا ہے اور بچی کالا نہ کرے کہ کہیں سے پیر پیسرے اور وہ جاتے ادھر پانی میں چلی جائیں لیکن یہ مسلسل گاس کارتی رہی ہے اس کو کچھ بھی خیال نہیں تھا جب لوگوں نے ان کو پسند کیا ویلاغ کو جب لوگوں نے کہا کہ بچوں کی ساتھ آپ کے ویلاغ ہمیں اچھے لگتے ہیں تب اس نے فجر کو مکمل اپنے ساتھ ہی رکھ لیا اور یہ اتی آنٹی بہر بہر کہتی ہے اور ایک انسان جو بڑی شکین کے ساتھ جب بات کہتا ہے نا تو دوسرا بندہ بھی سوچنے بھی مجیبور ہو جاتا ہے کہ واقعی کچھ نہ کچھ بات ہے تو وہ اتنی شکین سے کہہ رہی ہیں کہ فجر اس کی بیٹی نہیں ہے تو یہ اتنا بڑا جھوڑ یہ عورت بور رہی ہے اس عورت کو اس جھوڑ کی بھی انشاءاللہ میرا پاک مولا سزاد ضرور دے گا اور پہلے اس نے بولا تھا کہ میرا جو گھر ہے یہ میرا اپنا گھر ہے لیکن اب یہ گھر کا بولتی ہے جہاں بھی یہ مردوس میں رہ رہی ہے یہ میرا گھر نہیں ہے کیونکہ یہ گھر اس نے بنایا تھا عورت کو جس کو دکے مار کے بعد نکال دیا گیا ایک ویڈیو میں پہلے اس کی ویڈیو جو تھی جب یہ گھر سے ادھر ویلوگ بنانے کے لیے آتی تھی تب اس کو اچھی لگتی تھی تب اس نے بولا تھا کہ آج میری آپی کی گاہ جو ہے نا وہ مر گئی ہیں گائے وہ کسی مثلا آدھے کسی پر رکھی گئی تھی مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے اور میں روئی بھی ہوں کہ ان کی گائیں بہت پیاری تھی اور ایک بات میں اور آپ کا بتاتی چلوں پھر مجھے یاد نہ رہے شاید کہ یہ عورت بہت ویڈیوی کیونکسی قسم ٹائپ کی عورت ہے یہ پڑی لکھی گیاں یہ اتنی شرکی عورت ہے نا کہ میں آپ کا بتاؤں کبھی کبھوں کا یہ کہتی ہے کہ آج قوے آئے ہوئے ہیں شاید کبھی مہمان آ جائیں آج یہ ہوا ہے شاید یہ بات ہو جائیں آج یہ ہوا ہے کل کہہ رہی تھی گائیں ادھر تھی اور چر رہی تھی گائیں اور کسی نے اس کو نظر لگا دی چلو نظر بہ رہا کہ ہم بھی کہتے ہیں لیکن یہ عورت بہت شرک کرتی ہے بہت باتوں باتوں میں شرک کرتی ہے نئی زمین پہ گئی ہے کہتی ہے کہ ہم ادھر آئے ہیں یہ قوے آگئی یہ قووں کو اتنا قووں پہ اتنا ٹرسٹ کرتی ہے اتنا ٹرسٹ کرتی ہے نا میں سوئیتی ہوں شاید ہی اتنا اللہ پہ بھی ٹرسٹ نہ کرتی ہو اور پھر وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نہیں جانا ہے گومنے کے لئے دیکھیں جب تک بگی لوگ ادھر تھے جب تک وہ ادھر ہوتے تھے کتنے سال ہو رہے ہیں تب اس عورت نے کوئی نہیں بولا تھا کہ میں گومنے میں جانا ہے کیونکہ اس ٹیم بھی گرمیاں ایسی پڑتی ہیں پاکستان میں آگے پیچھے بھی علاقوں میں بھی ایسی گرمیاں پڑتی ہوتی ہیں اور بہت ہی سخت قسم کی ملتان کے آگے پیچھے جو علاقے ہیں جو ان کا علاقہ ہے وہ دور بہت زیادہ پڑتی ہیں جون اور جولائی میں شدید گرمی پاکستان میں پڑتی ہے تو شاید اس ٹیم اس کو حیال نہیں آیا تھا تب یہ بیٹھی رہتی تھی اور کم دندہ سارا بگی کی ماں کرتی تھی اب اس کو اتنی اچھی نوکرانی چلی گیا اس کے گھر سے اب اس کو آگیا ہے حیال گرمی کا اور اب اس نے جانا ہے گومنے کے لئے گومنے کے لئے بھی پیسے اس کے پاس آگئے اور اتنے بڑی تین کنال زمین لینے کے بھی پیسے ہیں سڑک لینے کے بھی اس کے پاس پیسے آگئے اور یہ پیسے آئے کدر سے یہ جو ہمارے اور سیزی پاکستانی ہیں جو مسجد کے نامے پیسے بیٹھتے ہیں جو کسی کی شادی کے لئے پیسے بیٹھتے ہیں جو کوئی درس ویرہ بنوانے کے لئے پیسے بیٹھتے ہیں اس عورت نے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا سارا کچھ اس نے اپنے اکاؤنڈ میں رکھا ہے اور اب پیسہ نکل رہا ہے کتنے سے پہلے تو اس نے کہا تھا کہ میں ادھر رہتی ہوں بہت عرصے تک بہت عرصے تک اس نے خود کو بہت زیادہ غریب ظاہر کیا تھا اور لوگ اب بھی کہتے ہیں تمہارے لئے کپڑے بیٹھوں تمہارے لئے یہ بیٹھوں اب ان لوگوں کی آنکھیں میرا خیال ہے کھلنی چاہئے ہیں جو اس عورت پر اتنا ٹرسٹ کر رہے تھے کہ یہ عورت غریب ہے یہ بچاری جنگل میں ادھر آکے دریا کے کنارے ایک کٹیہ سی بنا گئے اپنے بچوں کو لے کر ادھر آئی ہے اور تو وہ مسکین بچارہ وہ جو اس کا عیزمین تارک بھائی ان کو تو بولنے کا ڈنگ بھی نہیں آتا کہ میں بولوں کیسے میں کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے اور اس کو واقعی بقول اس کے کہ اس کو سونے کے انڈے دینے والی مرگی مل گئی ہے اور یہ اس مرگی کو بس جہاں چاہے استعمال کر سکتا ہے اور اتنی زمین اب ملی ہے شہر میں بھی ایک پلات ہے اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کونسی حویلی ہے اس حویلی کے پاس میں اس کا گھر ہے تین چار گھر کہہ رہے تھے سننے میں آیا ہے کہ اس کے شہر میں اور ایک یہ ادھر گاؤں میں بنا رہی ہے اور ساتھ یہ اپنا وائٹی سٹوڈیو بھی بنا رہی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں وائٹی سٹوڈیو نہ بنایا تو میرے کوئی بھی ویڈیو نہیں دیکھے گا اب آپ لوگوں نے دیکھے ہیں کہ اس کی ویڈیو میں کتنے زیادہ ویوز کم ہو گئے اور ان کی چمچیوں کو میں کہتے ہوں کہ ان کو بھی خدا کا خوف ہونا چاہیے آپ لوگ اتنا کسی غریب کو تنگ نہ کرو بار بار کہتے ہیں کہ بگی کی ویڈیو میں آگئے اس کے ویوز کم ہو گئے بگی کی ویڈیو کوئی کام کی نہیں ہوتی ہے وہ بار بار وہی مول دکھاتا ہے آنکھوں کو چپتا ہے آنکھوں کو ایسا کرتا ہے تو آپ کونسی لان لینڈ راڑ صاحب کی بیٹی گیاں وہ کہاں سے آئی ہو یورپ میں رہتی ہے آپ لوگ یا آپ لوگ ایسی کسی امیر دنانے میں پیدا ہوئی ہو تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ غربت کیسی ہوتی ہے اگر اتنی امیر ہو تو یوڈیو چھوڑ دو آرام سے گھر میں بیٹھو اپنے جو بھی ذریعہ آمدن ہے اسی پہ کناہ کرو کسی غریب کو اتنا زلین لوگ خوار نہ کرو آپ کی اب ساجدہ مہم پہ برا وقت آیا انشاءاللہ یہ وقت آپ پہ بھی آ سکتا ہے کیونکہ بار 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 آپ کسی غریب کو ایسا رگڑا دے رہی ہو اور آج کل دیکھیں کہ اس غریب بچارے مسکین کے نام پر لوگوں نے کتنے زیادہ چینلز بنا لی ہیں تو ان لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے کل علیہ السمدر کہہ رہی تھی کہ بگی کے چینل کسی نے نام پہ کے چینل بنا لی اور یہ کہہ رہی تھی کہ اسی نہیں کیا جو بھی کمنٹس ان کے نیگیٹیو ہوتے وہ ہم لوگ کرتے ہیں جو بھی کوئی اور کرتا وہ بھی ہم لوگ بنواتے ہیں کل جو ادھر میرے ساتھ بکواس کر رہی تھی بڑی آئی باتیں کرنے والی سیدھی تو بولنے کا پتہ نہیں ہے دوسروں پہ آنکھ جب بکواس خیرو کر دیتی ہیں پہلے اپنے خود کو دیکھو تو آپ ہے کیا تو بس آج کے لیے اتنی تھا ملتے ہیں